راویان بیاں روایتہ دنبیک جوان بیاں عیتتویک کے پاک سوندی شان کیا ہے راویان کے پتہ کوئی قدی مسلمان ہویا کوئی قدی مسلمان ہویا کوئی قدی مسلمان ہویا کوئی قدی دیرہ اسلام میں جایا کوئی اتنوں آیا میں نے کیے پتہ کہ جانت شان رسالت کیا ہے قرآن مجید تیرے کول ماخذ ہے قرآن مجید تیرے کول ہدایت سمجھنا رہا ہے اسے قرآن کو لپوچھ کے شان رسالت کیا ہے اتنے اسی میں نے پاپ رسول جو بیتو بشیرن نسیرہ ہے تیگل تیل کا رسول فضل نباز اللہ بعد ہے سید سمہ اور حسنل کی طوب اللہ جین استفینہ میں لباد نہ ہے جین کل جاہد فی سبیل ہی ہے خیق اللہ خاتم النبی جین ہے دالکل تائین اللہ بیس نہیں ہے سالکل سالکل کتاب اللہ رہ بفی ہے اللہ 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 چہرے پڑھیں بھی کڑے کڑے کھلیں چہرے تے تھوڑی دی خوشی دی لیر لے آکے تائید ضرور کرو تاکہ وہ تائید تو انہیں نامہ یا مالے دروشن ہو جائے مائی تا پھر تو شروع کرنا جو علف تو انہ آتو انہ کل کاؤسر ہے جو بیتو بشیرن نصیرہ ہے تیکل تلکا رسول فضل نباز اللہ آباز ہے سید سمہ اور حسنل کتاب اللہ جین استفینہ میں لباد نہ ہے جین کل جاہد فی سبیل ہی ہے خیق اللہ خاتم النبی جین ہے دالکل تائین اللہ بیس نہیں ہے سالکل سالکل کتاب اللہ رہ بفی ہے ریکل روف الرحیم ہے سید کل سیند تارین ہے سید کل سرات چم منی را ہے سید کل شاہدہ مبشرہ منظی را ہے سواد کل سرات مستقیم ہے سواد کل سوہاں ہاں ہے اور تو ایک کل تاہا ہے جاکتر میں ہین کل اندو مفاتل غیب ہے ہین کل غیب السماوات والر سے فی تو فصل و حل سکرین کن تم لا تعلنون ہے کافل کچاک من اللہ نور و کتاب مبین ہے اور کافل کونو ما صادقین ہے اور نام کل لولا کالا ما خلق طالفلاق دا مستاق ہے نور کل نور سماوات والر سے نورن اللہ نور ہے اور ہیک کل حل عطا اللہ انسانے ہینوں من الدہرے لم یکن شئے مذکورا ہے اور یہ کل یاسین والقرآن الحقین اس нужен claray اللہ انسانenes نال تکبیر نال ریسال یاسع sudah نال رائے حیراری یا عائی صلی اللہ وآلہ تو کمیون وآل محمد ایتہ دوستہ سنیا کوڑا ہاں ٹھریا کوڑا چیرے کی رونک آئی ہون ایتہ او پڑتا جیڑی ہر آیات اپنا مفہوم دسے سیر اتنے عظیم سادر سول جناتہ چہرہ پشم سے وزہاہا جناتہ زلفان واللیل ازاجک شاہن جناتہ اکمہ زاغل بسر والا تگاہے جناتہ زبان وما جنتکو ملہا کے جناتہ حد وما رمائتہ اس رمائتہ ولیکن اللہ رمائتہ مستاکے جناتہ سینہ علم نشانہ کا صدر قدم مستاکے جناتہ قلب الظلح والا قلب کا تتیت اصل قرآن ہے اور جناتہ مشیط وما تشاؤنا اللہ ایش اللہ دے اللہ دے مشیط ہے اور جناتہ اطاعت مئیت رسولہ فقد اللہ دے اطاعت ہے اور جناتہ سفر سبحاناللزی اسرہ پہ عبد ہی لیلن من المسجد حرام الیل مسجد لقصہ ہے اور جناتہ انتہائے سفر دنا فتد اللہ فکانا کعبہ کو سینہ دنا ہے اور جناتہ حقیقت قد جاکو من اللہ نوران با کتاب مبین ہے اور جناتہ مکمل مجود وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمين سباک رسول حضور دی شان دی حال لبسک دی جس دا قرآن کسیدہ ہوئے تی اللہ صلاحہ سباک رسول حضور دی شان دی حال لبسک دی اللہ حضور 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 میادہ آؤ بیس کر لو مناظر کر لو سامنے باغ قرآن حضور تعریح تفصیر سامنے رکھ لو پاک رسول حضور دی لعاب تین کی برابری نہیں ہوسکری ذات کی برابری تو سوچ نہیں لعا پہ دین لعا پہ دین پاک رسول دی براپری نہیں ہو سکتا چونکہ مجمع جہاں ہر قسم دے بندے ہوگی سادے بھی ہوں دے سادے انہوں ہی سمجھانا پونک پھر سنو پاک رسول دین لعا پہ دین براپری نہیں ہو سکتا ساد کی پرابری تو سوچنا ہی کفر ہے قرآن مجید ہی کہا ہے پڑھا ہے آج بسم اللہ سورہ حجرات اللہ فرمائے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعو اسوات قب فوق اسوات نبی آیت کی لا قدر اکو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعو اسوات قب فوق اسوات نبی کوئی چالو قرآن مجید ترجمہ چالو تو مانا اس دکھی ہے یادنے کہ اللہ فرمائے خبردار جس وقت تمہیں میرے حبیب سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو زبان پہ قابو قبوت آیت آپ کبھی تھی تمہاری آیت کبھی تھی کبھی بھی کبھی بھی تمہاری آواز نہ میرے حبیب دی آواز تو بلندو میں نہ پرابر ہوئے بسم اللہ نہ بلندو میں نہ پرابر ہوئے آواز آواز بلندیاں توڑی آواز نہ میرے حبیب دی آواز برابر ہوئے نا یہ اللہ کس وہ آنکھ ہے سانو تا آنکھیں ان میں ترجمہ ہونی کرنا اللہ فرمایا میرے رسول کے پیارے صحابہ میرے رسول کے جانسار صحابہ میرے حبیب کے رشتہ دار صحابہ میرے حبیب دی حکم دی مال جان قربان کرن علی صحابہ میرے حبیب نا رل کے بدر و عود و خندہ کو خیبر دیا سونیا جنگہ لڑن علی صحابہ دیکھو تمہارے خدمات بلکل مسلمات تمہارا مقرام مسلمہ تمہاری حزت عظمت بلکل مسلمہ لیکن خبردار جب بھی میرے حبیب سے گفتگو کراؤں سبانت کبر گئے قدبی توڑی آباس نہ میرے حبیب دی آباس پرابر ہو گئے نہ اوچھی ہو گئے لے و قرآن مجید سورہ حجرات سامنے رکھ کے بچوں آیت کر دینا اللہ فرمی دے جے اگر توڑی قول ہوئے غلطی ہو گئی کیلی غلطی تو ہی دوری سالت انکار کی تے ایک مندہ بھی سمجھے گا تو میں حق ادا کر لیا تو ہی دوری سالت انکار کی تے نہیں نماز روزہ دن انکار کی تے نہیں کیا غلطی ہوگی اگر وقت قفتگو تمہاری آواز امدن یا سامانس سے کوئی بحث نہیں ہے اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز کے پرابر ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا انتہ پتہ مالکم توڑے سارے عمل ختم توڑے سارے عمل ختم اگر تمہاری آواز وقت قفتگو میرے پیانے حبیب کی آواز کے پرابر ہو گئی یا بھلند تمہیں سزا کیا ملے گی انتہ پتہ مالکم سارے عمل تمہارے ختم سبت نہیں ختم لفظ حبت سبت تے حبت تے جو فرق ہے سبت مال اگر دیکھ کے کسے نے کام آسکتا سبت مال اللہ سبت مال اللہ اگر اسے کفیت تراندہ اگر دیکھ کے با میں نلام کی تجایے کی تجایے خودہ وجود با کی راندہ قیمت تھوڑی لگے زیادہ لگے اگر دیکھ کے لفظے حبت حبت آمانا رکھو دے آگلہ آگے سارے چھوڑے یعنی تمہارے عمل ختم ہو جائیں گے یا ہیک گال میری تقریبیں لے جاؤ اور شان رسالت لطلو خدا دی قسم اللہ فرمے دے خبر تھا وقت غفتگو میں تمہاری آواز میرے حدیب کی آواز کے نہ پراہ پر ہو نہ بلد ہو اگر تم سے یہ غلطی ہوگی تو سزا کیا ملے گی تمہارے عمل ختم توہید کلمہ پڑھیا کیا حطرت کی دیکھ گئی نمازہ کیا روزک کے جگہ کی دینیاں سارے عمل ختم آپ قرآنہ دھجکار رکھ ہوتے ہتھ رکھو اور انسان فیصلہ کرو جڑا اللہ جڑا اللہ جڑا اللہ اپنے حبیب دی آواز دے پراہ پر اصحاب دی آواز برناس نہیں کرتا وہ کسی کی ذات کو حضور کی ذات کے برنابر کیسے برناس کرتے ہیں حضور کی ذات کے برنابر کیسے برناس کرتے ہیں ساتھ بھی برابری تو سوچنے کوفر ہے لوہاں پہ تین بھی برابری نہیں ہو سکتی اور چلو تو لے چلے جنگے خندق اچھا اور جا پھر خندق کٹ رہے خندق کھو دی جا رہی تھی اور سبھی فاکے سے تھے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر پاندے ہوئی تھی یہ جملہ پروٹی یہ نا ساری پھوچے پیچھے ہو پیچھے بھو پیچھے ہو ہنار لے اپنے حال باپ پیسے گئے پاسنل بھائی نام مارے دن پہتے تھے کچھ دلے دیکھ آئی تھی ہاں بھئی اے تو میں بڑی تیزی نال گال پہ کرنا ملک کیا رکھتے جی خندق کھو دی جا رہی تھی آئی تیزی نال کھو دی جا رہی تھی اور بڑا جنگ کا چنون تھا کیوں نہیں ہوئے ہوئے جنگ خندق کی تیاریاں تھی سب اے جناب دیت کی حفاظت کا چنون تھا اور کھو دی جا رہی تھی اور سب ہی فاکے سے تھے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے تھے یہ سارے پکھے آنے تو دولت مانے کی دے گئے آنے اسے لے ہاں لے سمجھ دے باندے ہوتا ہوں میں خوش ہوں بھئی یہ سارے پکھے وہ دولت مانے کی دے گئے آنے تھی جا پیر خندق کھتی آئے تھی گھار دا ہر کھین پتا ہوں مدرسین اے خیال آگیا بھی ساندھے گھر چار کلو اٹھیں انہاں دے لعابے دے ندی برابری نہیں ہو سکتے زیادہ دی برابری کیلئے اوہو کھارا بیمینا دا بڑی طبیعت خراب ہے بہت پریشانہ دین دا جذب ہے دین دا کم ہو رہے خندق کھتی جا رہی ہے اوہ سارے صحابی بڑے جوش و بلو لے ناں خندق پکھت دیں تھی ہیں سارے انفاقہ سارے پکھے تھی پاک رسول نہیں فاقہ ہے مولا علی نے فاقہ ہے چار کلو اٹھیں بھی ہے دیکھ بطرہ بھی ہے چلو دین دے کم آوے سیدھے اگر تو اجازت دیں اگر تو اجازت دیں سلام مرمہ رلائیں آہاں پاک رسول حضور مولا علی اگتی جون بندیدنا اسے لے ناں کوئی نہیں انہوں نے رھوٹی ناں پگا لیئے بی بی ایدی پچھن کیوں آئے وہ بی بی ایدی پچھن کیوں آئے وہ بی بی ایدی پچھن کیوں آئے وہ آہاں گئی روٹی پکو پر وانج پاک رسول نے روٹی بھی آکھا تھے نال میریاں ترائے گلو یاد رکھے آئے کیڑیاں کیڑیاں ایک تب پاک رسول نے کہاں سچی کلو چھوڑنی ہے بھی ساڑے گھر اتنا اٹھیں اتنا گوشت ہے بلکل صاف گھر کر دینے یہ بھی چار پانچ کلو اٹھیں اتنا ہی ساڑے گھر ایک بک رہا ہے جیتا چار پانچ کلو گوشت ہے چھوڑا ستا بندے دا ایک گزارہ مطابعان کیاں کھے میں ساڑے گھر اٹھیں پوری پوری گال ہے ایک دوئی گال پاک رسول وکھ رہے ہیں ساڑے گھر تریہ گال تھوڑ جی اولے گھر بیوی ناد ہے سچی کریں وکھ رہے ہیں ساڑے گھر ساڑے اولے گھر ساڑے گھر انہیں پیچھا جابیر آ رہے ہیں تو ان آمدہ کا نظر آ رہے ہیں تو پھر بڑا مزہ آئے گا پاک رسول نے ملک جی دور آنے لیٹھا تھوڑے جی پاک رسول دا چیرے دی مسکران آٹھا گئی جابیر آتھو آکے آتھ من کہہ دے جنابِ علی سیدی مرشدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ فداق عبی و امی و نفسی میرے مہابا فرمان میری جائن فرمان انبیاء دا سلام مرسلین دا سلام مرسلین دا سلام آخرین دا سلام رکھولا علمین دا سلام حضور فرمان جابیر تیرے دے بھی سلام گالکار جابیر آتھا جی آئین نالائن پاوت مکھیں ہم میری یہ کہ گالا سوڑا گالا تا بابا جی حضور میں پتا ہی تو انہی تو ہاں نہیں گال ہوئی ہے میں تو انہی عدس نہیں مرک ساپس کتنا لوٹ فلائل مکھیں کھلوٹ دے جابیر دی نظر پاک رسول دے قدمہ دے کیونکہ جابیر آکھ جاکھ چیلی دے روکھیں تو بے عدمی ہے جابیر دے نظر پاک رسول دے قدمہ دے پاک رسول دے نظر جابیر دے چیلی جابیر ہیں جوئے کہ پیران دے روکھیں دے یا رسول اللہ بڑی ترویت خراب ہے بہت پریشانہ دین دا کم ہو رہے ہیں خدا کھٹی آ رہے ہیں یا رسول اللہ تولوں بھی فق ہے مولا علی علیہ السلام پہ فق ہے حساس میں فق ہے لیکن دین دا کتنا جس منہ کم ہو رہے ہیں یا رسول اللہ میں گھر پتہ کر رہے ہیں ساڑھے گھر چار کلو اٹھے اتنا ہی گوشت ہیں چین سکتاں بندیاں ایک تو ساں ایک یا ہے ترہ چار اور بندی جیڑے تو سا مناسب سمجھو یہ دوپاری ساڑھے گھر یا رسول اللہ 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 حضور مسکرہ کہتے ہیں کہ یا کھیری ہو ساگے کہ تھوڑا جا رسول اللہ یہ چار کلو اٹھے ہیں اتنا ہی گوشت ہیں چین ستہ بندیاں لگا رہے ہیں ایک تو ساں دے گی آلی والا اور ترہ چار دلے تو ساں مناسب سمجھو تی دوپاری سنڈے کرو جابر گال کی تی مٹھے آن خودرا گال مکتی بھی پرشان نہیں ہونا اے حضور سنجے کا پہ بیکیا بلال سوال اللہ حضور سادجا مارے بلال نو دجابر نو آئی تھے پسینا آئی بلال نو سب دین آب کھو کی یہ لہاں وہاں کو آنکھ تا سکنا نہیں یا رسول اللہ کیا کھڑو کیوں سکڑو کیوں گا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او تے ٹپے دے چاڑ جا تے پوری طاقت نہ لیلان کار کہ یا معاشر اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلال اعلان کیتا سبحان اللہ ڈلے ڈلے قدم گھر بیوی چیرہ رٹھا اکلا چیرہ نہیں آدھے یہ کیوں خیر ہیں آدھے تو سا پگاؤ رٹی وہ کیوں خیر تھے یا کو رسول پہ اعلان کار چھوڑے تھے سارے نے سارے آئے تو ساڑے گھر باہمان دی جا آئی کوئی ہے سن دا میں بھائیہ میرے جیرے درانہ کوئی نہیں تھے سن ہی کوئی نہیں خدا دی قسم میں صدق جامعہ جابر پر شام آئی بھائی جانا مومنہ پر شام نہیں ہوئی جابر کن سے کچھ آدمی تُسا گال پاک حسول نو سچی کی تھی آئی وہ جگہ میں بچوں کرنی میں دو ویلیا کے چار کلو اٹھا اتنے ہی کوئی چار کلو اٹھا اتنے ہی کوئی ہے تچھیاں سطح بڑھے نہ گزارا تی حضور علان کار چھوڑے صدق جامعہ مومنہ دے عرفان اور شکینتوں آدھی مرسانکیڑی پرواہ سان کے لیے فکر جنہاں آسا بلائے انہاں کھانا آسا کھوانا ہے جنہاں حضور بلائے آپ پہ کھانے دے رہاں سے حضور فرمائے جابر جاں جانور زبا کر کے دے مومنہ پہ سالہ پکا چھوڑے تو دھکڑ دے چھڑے کھوڑ لے اسے لے جڑے لے میں آمان آٹھ تک کون چھوڑے تو دوری تا چھڑے روٹنیاں اسے لے لائے جڑے لے میں آمان جابر جاں کے دسے آ آلمین دی رحمت تھوڑی جابر دے گھاروں لے پاسے سننے بیٹھو یشیہ ہر بندرہ چیرہ ٹھلوے پاکر سوڑی شام سنن کے ہر کوئی دیتے ہیں ہر کوئی شاہ نے دی سالت بیان کر دے یا کسی فضیلت بیان کر دے اپنے عرفان اور علم دے مطابق خدا دی قسم سدکے جاں آلمین دی رحمت چلی پاکر جناب جابر دے گھارے لے پاسے آ کے حصور کے کی تا تری کل پچھو تھکن چاہ کے نا سالن دا اپنا لوہا بے تہن این کا کہ سالن دا لے مومنہ ہون بڑھ گی جنات دا ہون دنیا دا ریئی دی میرا لوہا بے تہن ویچھ رل گی ہون بڑھ گے جنات دا ویکھی نئی بائی آمی سارا جہان آجائے مقدا تندوری دے کنارے آ کے لوہا بے تہن این تھوڑ جا مس کر کے نظر رحمت پاک ادلہ مومنہ ہیک ویری ترہ روٹیاں لگ دے نہیں پانچے لگ دے نہیں ساتھ لگ دیا نہیں ہیک ویری لاچا مڑلائی نہیں لائی آمی سارے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں کہ رسالت ماب دے لوہا بے تہن وی پرکتنا کھانا آئی چھے سات بندے آدھا تے پندرہ سو بندے راج راج کہ ترگیت سات دیارے پچھے بھی جاپر دے کھار دیا ہوں وہ کھانا کھاتا سابیہ دیار ایٹا مزدار کھانا زندگی کھانتے گئے کہ خیال ہے یہ بھی تاریخ موجود ہے جی میں جی میں سابی داخل ہوں دے ہیں جاپر دے کھار دیا کتنا پچھا اٹھتی ہیں بہنی اللہ اللہ سلامت رکھے پاک رسول دی شان دمہینہ جاری انشاءاللہ محبت مغدد پاک رسول دی حرکے میں نصیب ہوئے جیڑا اللہ نے پاک رسول دی شان عطا فرمائے انشاءاللہ مسلمان اسے عقیدے دے قائموں دائیں روین اے تو رحمت للعالمین بن کے آئے اللہ